ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں یہاں سے نمک تیار ہوتا ہے مذہب نمک یہاں سے حکومت بقائدہ طور پر آگے پبلک میں سیل بھی کرتی ہے اور پیدا بھی کرتی ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ نمک پانی سے سمندر کے کس طرح تیار کیا جاتا ہے اور لوگ جو ہے سمندر کے پانی کو رستہ بنا کر سائیڈوں پر جمع کر لیتے ہیں اور پھر وہاں سے وہ خوشک ہوتا رہتا ہے سورج کی روشنی سے اور پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ نمک بن کے جمع ہو جاتا ہے لوگ وہاں سے اس کو پھر جمع کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر کھیوڑا وہ نمک کی کان ہے جو کئی سو کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے اور دنیا کا بہترین نمک جو ہے وہ کھیوڑا میں پایا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باکو کا پورا شہر ہے آپ کو شہر پورا دکھایا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ اس شہر کی آپ بہت بڑا شہر ہے تاریخی شہر ہے اور ساتھ یہ اس کا جو ہے یہ لیک دور تک ہے یہ نمک کی لیک ہے دریا ہے اسے بولتے ہیں یہ یہ دور تک ہے اور وہ اوپر دیکھیں آپ کو دور تک نظر آئے گی یہ نمک آہستہ ابھی تو یہاں تھنڈ ہے یہ بھنڈگی ہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا پوش علاقہ ہے سکٹر ہے ابھی یہاں پر جو ہے تھنڈا موسم ہے ابھی ہم آپ دیکھ سکتے ہیں جیکٹ بڑے کوٹ پینے ہوئے یہاں گرمی میں جو ہے جب موسم ہوتا ہے گرم پھر یہ نمک زیادہ خوشک ہوتا ہے پانی نمک نکل آتا ہے اور اس کو جمع کر دیا جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں سے کہا تھا کہ اے میرے صحابہ میرے ہواریوں تم نمک کی مانن دو دنیا کی ہر چیز کی جو غلطی ہے جو اس کا نقص ہے وہ نمک کے ذریعے سٹ کیا جا سکتا ہے لیکن اگر نمک خود خراب ہو جائے تو اس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تو جو لوگ دین والے ہیں جو لوگ اسلام والے ہیں جو لوگ شریعت والے ہیں وہ نمک کی مانند ہیں وہ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے ہیں اب خالی علماء نہیں خالی مدارس سے تعلق رکھنے والے نہیں خالی قرآن حفظ کرنے والے نہیں بلکہ جو قرآن پڑتا ہے ہر مسلمان پر قرآن سیکھنا فرض ہے جو اسلام کو مانتا ہے جو قرآن کو مانتا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہے وہ نمک کی مانند ہے وہ دنیا کے اندر اصلاح کے لیے بھیجا گیا ہے وہ انسانوں کی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے کافروں کو اسلام میں لائے اسلام والوں کو عقائد اور عامال پہ لائے لیکن جب وہ خود غلط ہو جائے تو پھر اس کی اصلاح کوئی نہیں کر سکتا آج مسلمان بٹک چکا ہے آج مسلمان نمک کی طرح مانند ہے لیکن خود خراب ہو چکا ہے جس کی وجہ سے کافر اسلام میں نہیں آرے اور اسلام جو ہے وہ ہمیں ہر طرف جو ہے مار کھاتا ہوا ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آرہا ہے اسلام ڈاؤن نہیں ہو رہا بلکہ مسلمان ڈاؤن ہو رہا ہے اور مسلمان نمک کی مانند تھا اس کے ذریعے امت کی اصلاح ہو رہی تھی پوری دنیا کے اندر اصلاح کا نظام کر رہا تھا ہمیں سوچنا چاہیے یہ نمک کا جھیل ہے لیک ہے دریا بنا ہوا ہے بہت بڑا ہے اب یہ ہم نے پورا چکر لگایا ہم یہاں سے گئے ہیں پورا اس کا راؤن لگا کر آئے ہیں بڑی جو ہے اس کی لیندھ ہے لیکن ہمیں سوچنا چاہیے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ ربی اللہ